بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیر و مرشد سیدی و مرشدی آج کے رسول فقیع اصر قبلہ علی مفتی محمد امین رحمت اللہ تعالیٰ علی اپنی کتاب البرحان شریف میں ایک حدیث مبارکہ نکل فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ حضرت انصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اور میرے آقا حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں تھے اچانک ایک آنے والے نے دروازہ کھٹ کٹ آیا تو مجھے امت کے والی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے انص اٹھو اور دروازہ کھولو اور آنے والے کو خوش خبری دو جنت کی آنے والے کو جنت کی خوش خبری بھی دو اور ساتھ یہ بشارت بھی دو کہ میرے بعد وہ خلیفہ بنے گی یعنی دو خوش خبری ہیں دو جنت کی اور خلافت کی میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہ آنے والا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر کچھ ہی دیر کے بعد پھر دستک ہوئی سرکار علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا انص اٹھو دروازہ کھول اور آنے والے کو جنت کی اور خلافت کی خوش خبری دو میں اٹھا دروازہ کھولا جنت کی اور خلافت کی خوش خبری دی دیکھا تو وہ عمر فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتی کچھ ہی دیر کے بعد پھر دروازے پہ دستک ہوئی میں پھر اٹھا اور دروازہ کھولا سرکار علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا انص اس کو آنے والے کو اے حضرت عمر فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بعد خلافت کی خوش خبری بھی دو اور جنت کی بھی خوش خبری دو اور ساتھ شہادت بھی بتا دو کہ تمہاری شہادت بھی ہوگی اللہ اکبر کبیرہ جب فرماتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو وہ حضرت عثمان غنی زنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ سرکار علیہ الصلاة والسلام نے ابو بگست صدیق عمر فاروق عثمان غنی رضوان اللہ علیہم اجمائین ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہی گئے اب وہ حضرات جو اس حدیث پا کا انکار کرتے ہیں وہ اپنی قبر کو سامنے رکھ کے مجھے صرف یہ بتائیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کے سچے رسول کے مقابلہ میں اپنی مرضی ٹھوچنے سے تمہیں جنت مل سکے گی ہرگز نہیں ہرگز نہیں سرکار علیہ الصلاة والسلام کے حدیث مبارکہ کا انکار کر کے کیا تم حسنین کریمین سے جنت اصل کر سکو گے کیا تم مولا علی شہر خدا سے جنت کی ٹیکٹ وصول کر سکو گے جس کے آقا کا تم انکار کر رہے ہو اور اس حدیث مبارکہ کے بارے میں امام ابو زرعہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس حدیث پاک کی سنت بلکل ٹھیک اور درست ہے امام حاکم نے اس حدیث پاک کو مستدرک میں ذکر کر کے اس کو صحیح فرمایا ہے یعنی یہ حدیث پاک بلکل صحیح ہے دعا ہے اللہ رب العزت ہم کو حق کہنے اور حق سننے کی توفیق آتا ہے